اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل فود این فود تو آج ہم بتائیں گے کلیجی صاف کرنے کا آسان طریقہ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے کلیجی کا ایک پیس لے لیا ہے اس پر جو یہ وائٹ چربی لگ گیا ہے یہ اور یہ جو سکین ہے اس کو ہم نے ہٹانی ہے جو اکثر لوگ نہیں ہٹاتے سکین ہٹانے سے کلیجی بلکل سوفٹ بنتی ہے اور جلدی گل بھی جاتی ہے سکین ہٹانے کے لیے اس میں تھوڑا سکٹ لگائیں اور اس طریقے سے سکین کو ہٹا لیں اسکین آسانی سے اتر جائے گی یہ دیکھیں یہ آرام سے اتر گئی ہے اس کو ہم نے ایسے کھینچ کے اتار دینا ہے اس طریقے سے ساری سکین ہٹا لیں اور یہ ایک سٹرچر بھی ساری ہٹا دیں کیونکہ یہ گلدی نہیں ہے اور کھانے میں بھی صحیح نہیں لگتی اب ہم کلیجی کی کٹنگ کر لیتے ہیں کٹنگ ہم دو ترہاگی کریں گے ایک توا کلیجی کی اور ایک فرائی کلیجی کی توا کلیجی کی لیے بوٹیاں ہم چھوڑی چھوڑی کر لیں گے ہمیں اتنی چھوٹی بوٹیاں کر لینی ہے یہ توا کلیجی کے لیے ہے توا کلیجی کی لیے بوٹیاں تیار ہیں اب ہم فرائی کلیجی کی لیے بوٹیاں کٹ لیتے ہیں اس کی بوٹیاں تھوڑی بڑی کریں گی فرائی کلیجی کی لیے بوٹیاں بھی کٹنی ہیں یہ توا کلیجی کی بوٹیاں چھوٹی والی اور یہ فرائی کلیجی کی بوٹیاں ہیں آدھی ڈلی لیسن کی کوٹ کر ایک چمچس میں ڈال دیں اور ایک چمچس میں ڈال دیں پانچ چمچ سرکے کی چھوٹی بوٹی میں اور پانچ چمچ سرکے کی بڑی بوٹی میں ڈال دیں پھر اچھی طریقے سے مکس کر کے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے رکھ دیں اب پانی سے اچھی طریقے سے واش کر لیں دو سے تین مرتبہ پانی نکال لیں کلیجی واش ہونے کے بعد دیکھیں کتنی اچھی ساف ہو چکی ہے ایک برتن میں ایک جگ پانی ڈال کر بوائل کر لیں اور پھر اس میں کلیجی ڈال کر بوائل آنے تک بکائیں اور پھر نکال لیں دونوں کلیجی کو مبال کر ہم نے ریڈی کر لیا ہے اب کلیجی کو آپ فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب دل چاہے نکال کر پکا لیں یہ دیکھئے ایک ہی بوائل پر کلیجی کتنی سافٹ ہو چکی ہے امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پاسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ